آرٹیکل تین سو ستر اب اتحاس بن چکا ہے اور اب باری ہے جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کرنے کی جس میں الگاوادیوں اور کشمیر کے موجودہ راجنیتاؤں کی کوئی جگہ نہ ہو یہ سمبند سیدھا کشمیر کی عام جنتہ اور بھارت کے بیچ ہونا چاہیے اور پہلے سے اور مضبوط ہونا چاہیے اور اس کی شروعات آج راشترے سرکشہ سلاکار آجیت دوول نے گراؤنڈ زیرو سے کی ہے آج آجیت دوول جمہو کشمیر کے شوپی انزلے میں پہنچے اور انہوں نے وہاں کے عام لوگوں کے بیچ پہنچ کر ان سے بات چیت کی ان سے موجودہ حالات کے بارے میں جانا پوچھا اور پھر ان کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھ کر چائے پی ان کے ساتھ کھانا کھایا اور لمبی بات چیت کی آپ یاد کیجئے اس سے پہلے آپ نے فاروق عبداللہ کو عمر عبداللہ کو یا محبوبہ مفتی کو ایسا کرتے ہوئے کب دیکھا تھا ان نیتاؤں کی ایسی تصویریں آپ نے کب دیکھی تھی جب وہ عام کشمیریوں کے بیچ اس طرح سڑک پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں ان کے ساتھ ایسے بات کر رہے ہوں آپ کو ایسی کوئی تصویریں شاید دھیان میں نہیں آئیں گی کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں یہاں پر جگہ بھی بہت خاص ہے جس پر دھیان دینے والی بات ہے یہ جگہ ہے شوپیاں شوپیاں دکشن کشمیر کا وہ زلہ ہے جو آتنکواد سے سب سے زیادہ پرباوت رہا ہے ہم اسے کشمیر میں آتنکواد کا گراؤنڈ زیرو بھی کہہ سکتے ہیں ورش دوہزار سولہ میں حضب المجاہدین کے آتنکوادی برہانوانی کے انکاؤنٹر کے بعد شوپیاں میں کافی ہنسا ہوئی تھی سرکشا بلوں پر پتھراو یہاں آئے دن خبر بنتی تھی لیکن آج یہاں سب کچھ سکون سے چل رہا ہے حالانکہ آتنکوادیوں کا مارا جانا آج بھی جاری ہے دو اگست کو یہاں ہوئے سینہ کے ایک آپریشن میں دو آتنکوادی مارے گئے تھے اسی جگہ پر جہاں پر آپ کو ابھی عجید ڈوول نظر آ رہے تھے اور آج جب یہاں این اے سے عجید ڈوول لوگوں کے بیچ پہنچے تو ان کے اور عام کشمیری لوگوں کے بیچ کوئی دوری نظر نہیں آئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشمیر میں حالات اب ساماننے ہو رہے ہیں آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد وپخش اور کشمیر کے نیتا یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ سرکار نے کشمیر کے ساتھ دھوکا کیا ہے اور کشمیر اب کبھی ساماننے نہیں ہوگا لیکن یہ تصویریں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ کیسے سرکار کشمیر کی جنتہ سے سیدھے جڑنے کی کوشش کر رہی ہے ایسی کوشش پہلے کبھی کسی نیتا نے نہیں کی ہے کسی سرکار نے نہیں کی ہے وہ بولٹ پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں بھاری سرکشہ سے گھرے بنگلوں میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ آج تک کشمیر کی نبز کو نہ تو کبھی سمجھ پائے اور نہ ہی باقی بھارت کو انہوں نے کشمیر کی نبز کو سمجھ نہیں دیا وہ لات نہیں coffordable کا سکت کر Junior کہ اچھا رہے ہیں کچھا رہ دی وہ بھارت کو حشام کر رہی ہے شکریہ 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 ۔ یقیقا ہے محسوس atures موسیقی 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 کشمیری چاہتے ہیں کہ ان کے کشتر میں بھی بکاس ہو نوکریاں آئیں اور ان کے بچے اچھی پڑھائی لکھائی کریں اچھی نوکریاں کریں عجیر ڈوول شوپیا میں موجود سرکشہ بلوں سے بھی ملے اور ان کا بھی حوصلہ بڑھایا دراصل یہ عجیر ڈوول کے کام کرنے کا طریقہ ہے جس سے بہت سارے لوگ شاید انجان ہوں گے لیکن وہ ہمیشہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ سی آر پی جو فورس ہے ہمارے دیش کی اس پر پورے دیش کو بہت دیتا ہے جو ڈوٹیز آپ نے کی ہیں چھوٹی سے چھوٹی سے لے گے بڑی سے بڑی ڈوٹیز پورے ہندوستان کے اندر میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پر اگر سمسے آئی ہو یا جہاں پر راشت کو ضرورت پڑی ہو اپنے بل کی اور اپنے اس کی پریوک کرنے کی جہاں پر سی آر کی نہیں ہو چاہے وہ election ہو چاہے وہ fraud ہو چاہے وہ لارڈ ہو چاہے کامینا ورائٹس ہو اور جہاں جہاں وہ پہی ہے جس کامیابی سے اس نے اپنا خود بھی بایا ہے وہ ہم سب کے دوئے اس کا بشہ ہے کاشمیر کے اندر میں جسے پرست کاشمیر اور left-wing extremist area کے اندر میں یہ دو خاص جگہ ہیں جہاں پر سیادتی کے لوگوں نے بہت اتکرسٹ سیوا دی یہاں پر آپ لوگوں نے سیوا کیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں آپ لوگوں کا ڈسپلینٹ آپ لوگوں کا مرال آپ لوگوں کی حمد اور آپ لوگوں کی ویڈنسٹیپ ہے اس سب پر ہمیں بڑا فقر ہے اور میرا آپ کے خرصی آر کیسے کیونکہ میں کلیس دپارٹن کے باوند سال سے میں مرہا ہوں کئی بار کئی لوگوں کے ساتھ میں کئی ویڈنس کے ساتھ میں کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے ملنے کا بھی موقع ملا ہے کئی آپ کی پرانی جو ہو وہ نہیں رہو شاید آپ لوگوں کو پیدا بھی نہیں ہوں اس سے پہلے میں کوئی بھی شاید آدم نہیں ہوگا انیس سال سے کتنے لوگ پہلے پیدا ہوئے ہیں تام میں آئی پیس میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے لے کہ ابھی تک کم کر دے دیش کا جو خوش ہے اس بات تو ڈیپن کرتا ہے کہ ہمارے دیش کسی نہیں ہے کتنی سکشن ہم کتنی مقابل ہیں ان کا مرال کتنا ہوگا ہے ان کی ٹیرنگ کتنی اچھی ہے اور وہ ایک اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی سدری کنبر نہیں دے سکیتے ہیں ہمارا جو اتحاد سے بھی بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جہاں جہاں آزادی سے پہلے 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 میں آزادی کے بعد اس نے جہاں جہاں بھی جس کام کے لیے سوٹ پہ آیا اس کے لیے بہت بہت بڑا ا Congrats ایسی صاحب آپ سب لوگ جوانو یہ میرے لئے بڑا فکر جمعو این کاشمید پولیس کا اپنا ایک خاص بیار آپ لوگوں نے جو کامیابی حاصل کی آپ لوگوں نے جن مشکلات کا فصلہ کو کیا ہے آپ لوگوں کو اور آپ کی بشرف سکتے ہیں آپ لوگوں نے آپ کی فیملیز میں آپ کے درشتہ داروں میں جس طرح کی تکلیفوں کا ہوگیا مجھے اس کا علم ہے اس ایریا میں آنے کا میں نے پہلے بھی یہاں بھی ناکھلی کی ہے اور میں ہندوستان کے پولیس نے پہلے باون ساتھ سے بہت سکتے ہیں آج سے باون ساتھ پہلے میں بھی قاکی میں آتی ہوں اور کیا تکلیفیں ہوتی ہیں کیا چیلنجز ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے پولیس کیا قربانیاں کرتی ہے اور وہ قربانیاں جو کی جن کے لئے ہم مرتے ہیں وہ بھی اس کا اس کا احساس ہوتا ہے نہ وہ اس کو سوکار کرتے ہیں کہ ہمارے کو لیکن اس کے بابزود یہ ہمارا فرض ہے ہم اپنے فرض کے لئے بڑی سی بڑی قربانی کریں آپ لوگ بڑے خوش ہیں آپ لوگ اس لئے خوش حصمت ہیں آپ کو اتنی اچھی قیادت ملی ہے اپنی پولیس پورس کے اندر میں جہاں پر کہ آپ کی آفسر آپ لوگوں کے لئے جان گے نگتے ہیں عجید ڈوول شوپیاں میں عام لوگوں کے بیچ کئی گھنٹوں تک رہے اس ملاقات کے بعد انہوں نے کشمیر کی گراؤنڈ ریپورٹ پردھان منتری ناریندر مودی اور گرہ منتری عمیت شاہ کو سوپی ہے اپنی اس ریپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ کشمیر کے عام لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ سرکشاہ کے حالات بہتر ہونے پر گرہ منتری عمیت شاہ نے جمہو کشمیر کو پھر سے راجے بنانے کی بات کہی ہے لوگ اپنے روزمرہ کے کام میں ویست ہیں اور ابھی جمہو کشمیر میں حالات ساماننے ہیں سب ہی جگہ شانتی ہے انہوں نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ شوپیاں جیسے آتنکواد پربھاوت زلے میں بھی ستھانیہ لوگ کندر سرکار کے فیصلے کے ساتھ ہیں اور انہیں سرکار کی طرف سے اٹھائے گئی قدموں پر بھروسہ ہے فیصلوں پر بھروسہ ہے لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ کشمیر کے ستھانیہ نیتاؤں نے اپنے سوارت سے بھرے فیصلے لیے اور عام لوگوں کو اہمیت کبھی نہیں دی شاید پچھلے ستر سالوں میں کشمیر کے لوگوں نے یہ بات پہلی بار کہی ہے انہیں اس بات کا احساس پہلی بار ہوا ہے کہ ان کے اپنے ہی نیتاؤں نے انہیں اتنے دن اتنے ورشوں تک دھوکہ دیا آرٹیکل تین سو ستر کے روپ میں ستر ورشوں سے جو دوری ڈلی اور شینگر کے بیچ بنی ہوئی تھی اسے موڈی سرکار نے ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا ہے اسے لے کر جو رنیتی سرکار نے بنائی اس میں پردھان منطری موڈی اور گرہ منطری عمیت شاہ کے ساتھ راشترے سرکشہ سلاکار عجیت ڈوول کی بھی بڑی بھومی کر رہی ہے اور اسی لیے یہ جو ترمورتی ہے یہ جو تین لوگوں کی جوڑی ہے اسے آج کل ایم ایس ڈی کا نام دیا جا رہا ہے آپ نے ایم ایس ڈی سنا ہوگا مہندر سنگھ دھونی کے لیے اب تک کرکٹ کی بھاشا میں لیکن آج کل جو راجنیتی کی ایم ایس ڈی ہے وہ ہے موڈی شاہ اور ڈوول ایم ایس ڈی موڈی شاہ اور ڈوول عجیت ڈوول کی کشمیر کے لوگوں سے ملنے کی تصویریں نئے بھارت کی تصویر ہیں یہ نئے کشمیر کی تصویر ہے یہ کشمیر کا نیا دور ہے یہ وہی تصویریں ہیں جنہیں دیکھنے کی اچھا سوشما سوراج نے جتائی تھی جن کے بارے میں سوشما سوراج نے کل لکھا تھا کہ انہیں اپنے جیون میں اسی دن کی پرتکشہ تھی اور اسی لیے آج ہم نے شروعات انہی تصویروں سے کیا